اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے لائک بھی کرتے ہوں گے اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہوں گے کمنٹ کوئی نہیں کرتا تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتایا گریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں کیسے لگتے ہیں ہماری ریسپیز آپ کو ٹرائے کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو آج ہم آپ کو بہت ہی یونیک سی ریسپی بتانے والے ہیں جو ہے انڈے اور کیمے کی بریانی سب سے پہلے ہم نے پانچ شدد انڈے لیے جس کو ہم نے بوائل کرنے کی لئے رکھ دیا ہے دوسری طرف ہم نے دیکچی لیا جس میں ہم نے ہاف باؤل آئل لے لیا ہے اس میں ہم ایک چمچ لیسپیز ڈال دیں گے اسے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے یہ دیکھنے لائٹ گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک باؤل سب سے پیاض ڈال دیں گے ڈال دیں گے اسے بریانی کا فیس پور ہوتی تیستی ہو جائے گا ایک چمچیرہ ایٹ کر دیں گے اسے ایک چمچ لیسپیز میں کھون نہیں کرنا بس توڑا سب کھوننا ہے اس کا فیسپیز میں کھون گیا اسے میں چار ادھر ڈال دیں گے اسے میں ہم چار ادھر کھون کر دیں گے کو بھی اچھے سے پیاز سلٹھ آپ کے سارے پیاد ہو جانے گھم دیں کہ یہ نرم ہو کچھیں کچو نرم ہو گیا ہیں اب ہم اپنے آپ نرم ہو 거죠 دو چمچ نمک ڈال دیں جے ایک چمچ لال میرے ڈال دیں جے آجی چمچ safeguardی ڈال دیں جے جتنا آپ زیادہ بھونیں گے اپنے ہانڈی کو اتنا ہی اس کا اچھا دیر سائے گا کہ ہم بھون لیں گے تاکہ مسالے مکس اچھے سے ہو جائیں گے ہمارے مسالے ٹماٹر سب اچھے سے مکس ہو گئے اب ہم آدھا کلو کیمہ ڈال دیں گے جو ہم نے گریوی بنای تھی اب ہم کیمہ کو اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے چکن اور گوش کی بریانی تو سب ہی نے کھائی ہوگی لیکن یہ بہت ہی مزے دار اور نئی ریسپی ہے انڈے اور کیمہ کی بریانی یہ بھی آپ لوگ ضرورت رائی کیس دے گا بہت مزے کی بنتی ہے جتنا اچھا آپ کیمہ کو بھونیں گے اتنا ہی اچھے تشتہ تیز آئے گا اتنا ہی اچھی طریقے سے یہ پک جائے گا پانچ منٹ تک ہم نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اپنا بریانی مسالے میں ایڈ کر دیں گئی اسے اچھے سے بھوننا ہے کہ یہ ہسالہ سالکی میں بہت اچھے سے سیسس پا جائے اب ہم اپنا مین انگریڈینٹ ایڈ کریں گے جو ہم ہر ہانڈی میں ایڈ کرتے ہیں کلونجی ایک چھٹکی کلونجی جو ہماری ہانڈی میں ضرورت ہوتی ہے ہم نے اسے پانچ منٹ تک بھون لیا ہے اب ہم ہاپ لاس پانی سمیٹ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک ہو جائے اور اس سے دس منٹ پلے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم چیک کر لیتے ہیں کمہ ہو گیا کہ نہیں یہ دیکھیں آئل سپریٹ ہو گیا ہے کمہ کنچے سے پک ہو گیا ہے کمہ بلکل ریڈی اب ہم اسے سائیڈ پر کر دیتے ہیں اب چاوال بوائل کرنے کے لئے پانی رکھا تھا یہ بوائل ہو چکے اب ہم اسے دو چمچ نمک ڈال دیں گے ہم نے ایک کلو چاوال لیے تھے جسے ہم نے دو گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا جتنا زیادہ آپ بھی گویں گے اتنا ہی چاوال اچھا بڑا بھی ہو گا اور کھلا کھلا آئے گا چاوال ہم نے سالے ٹال لیے ہیں دیکھیں اس کی بوائلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے زیادہ اسے بوائل نہیں کرنا کیونکہ دم پہ بھی جب ہم رکھیں گے تو تب بھی نرم ہوتے ہیں دیکھیں چاوال بہت اچھے سے بوائل ہو گئی ہے میں چیک کر لیتی ہوں دیکھیں وہ زیادہ سخت ہے نا بہت زیادہ لیے ہم نے اسی طرح بول کرنا ہے چاوال ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اسے لیئرنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم نے دیکشی دیا ہے اس میں ہم نے ایک سمس آئل ڈال دیا ہے آئل زیادہ نہیں دالنا کیونکہ ہم نے کھیمے میں بھی آئل زیادہ ہوئے تو آئل کو زیادہ نہیں دالنا کیونکہ سب سے پہلے ہم نے چاوالوں کی لیئر لگانی ہے اس کے اوپر ہم نے کھیمے کی لیئر لگا دینی ہے ہم تھوڑا سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس لئے ہم نے ایکسٹر مسالے بھی آئٹ کیا تھے اور پیڈانی مسالہ بھی آئٹ کیا تھا آپ لوگ اگر کم سپائسی کھاتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ پر مطابق سالے مسالے آئٹ کر دیں اب ہم اس میں گرین فوٹ کلر ٹیال دیں گے اب دوسری سائیڈ پر اورنج فوٹ کلر ایٹ کر دیتے ہیں زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا سٹھا اس کے اوپر پھر ایک چاوال کی لیئر لگا دیں گے چاوالوں کی لیئر لگا دیا ہے اب ہم نے جو انڈے پوائل کیے تھے ہم وہ ڈال دیتے ہیں اس کی لیئر لگا دیتے ہیں اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سٹھنیاں ڈال دیا ہے اب ہم اپنا اورنج فوٹ کلر ایٹ کر دیتے ہیں گرین فوٹ کلر بھی ایٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر پھر ہم چاوال کی لیئر لگا دیتے ہیں چاوالوں کی آخری لیئر کے بعد ہم مکیمے کی لیئر لگا دیں گے مکیمے کی بھی آخری لیئر لگا دی ہے اب اس کے اوپر ہم سب مرش رکھ رہے ہیں دھنیاں تھوڑا سا ڈال دی ہم نے سب نٹر اس لئے دم کے ٹائم پر ڈال دی ہے تاکہ اس کا بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اب ہم اس میں ہم اورنج فوٹ کلر ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا گرین فوٹ کلر ایٹ کر دیتے ہیں ہم نے پیاس کو براؤن کر لیا تھا اب ہم اس پہ وہ بھی ڈال دیتے ہیں ہماری ساری لیئرز لگ گئی ہیں اب ہم اسے دم کیلئے رکھ دیتے ہیں اسے ہم نے پندرہ منٹ کیلئے دم پر رکھنا ہے ٹیمنٹس ہو جکے ہم اب جیک کرتے ہیں اگرز لانیا تھا یہ دیکھئے اچھے س الخشبو ہوا تو ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے کلر سے پہشن ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور بس ہم اٹھ پی سے ڈیش آٹ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری بیریانی پھلکو ریڈی ہو گئی ہے انڈا اورکی میں والی اس بار آپ لوگ انڈا اورکی میں والی بیریانی سے دور ٹرائی کیجئے گا مٹن اور چکن سے تھوڑا سا ہٹ کرے اسے ہم نے گارلش بھی کر لیا ہے لیکن کتنی زبرتست کھڑ گئی ہے اور اس کا ٹیسٹ ہو ہوتی ہی مزے گئے اور اس پائسی بھی ہے کیونکہ ہمیں پسند ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹویٹ بیک اپنا ضرور دیجئے گا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے ٹرائی کی کیسی بنی آپ لوگوں نے کیسی لگی اور اپنے فرنڈ سے شیئر کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ